شکریہ جناب سپیکر صاحب سپیکر سے من واقع اوٹمکو بیادو حکومت دا وفد راگے منگے ہاوست راوست جناب سپیکر رما دا خیال نیچی دا بجٹ دیر جا تا ہم دے وچی دا سرز من دی صوبہ کی روان دی او دا پختنوں دی بیلڈ کی روان دی رما خیال دا را چی دی ہاوست دی طرف نیچ کم ریسپانس دیر جا تا مایوس کن دے جناب سپیکر من با دی تا سوچ کرو چی دا دور اللی مولیس چرا پاسی دنے او بیاد جانی خیل چی کم علاقہ دا پاقیبا نخوص ما شمان پوئی گی چی شمالی وزیرستان دے جنوبی وزیرستان دے دا بنوزی لگا بیالا کی مروت دے او دا دا گی جانی خیلونا لار افغانستان تا جناب سپیکر تلے دا او منگا اتول پا دیرانا اس طرقوین ہو چی دا غلطا گوڑا ہو بیڈ ریکروٹمنٹ روان دے ریکروٹمنٹ پا جانی خیل کے پہر کور کے پہر دوئیم کور کے آل تا ریکروٹمنٹ شو اگا خلق پجار دا خبر رکے چی دلتا بدم نی دا دلتا دا بدم نی عریدی دلتا خلق بدم نی پیلا ہوئی دلتا در رجرنا خلق اولی سوال دا پیدا کیجئے جی دا تیریٹری دا پاکستان دا دا جواب غاری آگا خلق سوال دا دے چی دے خلقو تا تا پوزور کول دا ریاست زمداری دا جواب غاری دا پختانو بیا کی گیسو پر ان دلتا زمائی وزیر رور خبر کیجئے جی دا تالیبانو تا دواکم قول ختم مکا قول ختم مکا زمین دا غید زاد سرخو جگر نشتے خو جگر جناب سپیکر دارے کی نامد شریعت لی نار تکبیر اللہ اکبر وی اوزی بے گناہ خلق وجدی جناب سپیکر دا جانی خیل دا خلقو دا دیوکومتنا دا دیو ریاستنا متالبارا چی غی اتجاج نکی نو غی سوکی دا حکومت دیوارتا ہوئی چی سلیریش ضروری اوزاکی ناستی سلیریش رزی با اختیار خلقو الانزی چی پکم خبر دا غی یقین کی گی اگر خبر ورطا نکی گی نو آیا داد دیو ریاست با شندگان ندی حقی سوکی جناب سپیکر خو جبلا خبرکوم جناب سپیکر تاس ہوگو رہی چی طالبان و صاحبان و خط لی کرے پا وزیرستان کے خط اوزی بے اجازت غورم چی دا خط گلتا مدی انٹیلیجنس خلقم ناستی دا دیل خود تکڑ دی چی دا سیاسی دا سیاسی ملاوشی یوبل تحسووی خو دا سی دلو مینی اگر خط دا دی جناب سپیکر چی غیت تنبیه ورکلی دا تنبیه دی یومین که وام دا دا بجر سپیچیز دی دا خط چه دا دا تحریکی طالبان پاکستان اسلامی امارات وزیرستان دا طرفنا پا بایس جنبان شایشوی دیوی دا تنبیه دا دیوی چی بحیثیت امیریت طالبان شمالی وزیرستان کی عوام الناس کو بالعموم اور دوتری ظلوں کے تعلق رکھنے والی سرکاری یا غیر سرکاری ملاجمت کرنے والی خواتین کو بالخصوص انتہائی سختی سے متلبے کرتے ہیں کہ وہ وزیرستان کی سرزمین پر انریز اور اس کی کارندو کیلئے نوکری کرنے سے باز آجائے ورنہ انجاب سب کو معلوم ہے ہماری بار بار کی تنبیه کی بوجود بنو یا دیگر اجلا کے خواتین سرکار کے نام یا انجیوز کے ساتھ عوامی بحبود کے نام پر بے حیائی پیلاتے ہیں پیلانے میں مسلم پی عمل ہیں ان پر ہماری قریم نظر ہے اور انشاءاللہ بہت جل اپنے انجام کو پہنچا دیں گے کیا یہ خواتین اپنی آخری انجام سزائے قتل بول گئے ہیں جس طرح اپنے گاؤں میں انجیوز سے تعلق رکھنے والے بنو کی چار لڑکیوں قتل کیے گئے لیکن اس کے بوجود بھی اگر کوئی نوکری کرنا چاہتی ہے چاہے وہ کسی سرکاری مکمے کیلئے ہو یا پولیو کیلئے ہو آنے والے دسویں باروے کا امتحان دسویں باروے کا امتحان جنابی سپیکر کی نوکری ہو یا انجیوز کیلئے دیوٹی کرنی ہو جو کہ آج بھی بنو وزیر قبیلی کے دولر کیا پولیو اور خوراکی انجیوز میں کام کرتی وزیرستان میں گمتی نظر آتی ہیں جنابی سپیکر میں نے کل بھی پوچھا تھا میں نے کل بھی اسی ہاؤس میں پوچھا تھا کہ اگر پولیو کے قطرے پلانا حرام ہے صرف پختون بچوں اور بچوں کے لئے اگر آمن کیلئے بات کرنا حرام ہے صرف ہماری لئے اب پھر کہیں گے کہ انٹی سٹیٹ سٹیٹمنٹ دیں گے یہ انٹی سٹیٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہیں یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس ہیں کل عام کہیں گے بار بار کہیں گے جنابی سپیکر اب آپ خود سوچیں کہ میرے صوبے کے ہزاروں لوگ اپنے کوفن کو اپنے جنازے کو اٹھا کے اسلام آباد اسی لے جا رہے ہیں تاکہ دنیا کی ہیومن رائٹس تنظیم میں وہ جان سکے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے جنابی سپیکر کھل آپ جائیں گونیر میں تین لوگوں کو پولیس نے مار دیا ہے جنابی سپیکر میں شاباش دیتا ہوں لیکن ان حالات کا ادراف کس لے کرنا ہے ہم نے نہیں کرنا ہم یہ آکے سکولوں پہ لنیں گے روڈس پہ لنیں گے بجٹ پہ لنیں گے لیکن جنابی سپیکر یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے میں آج سننا چاہتا ہوں سینئر منسٹر کو کہ وہ کیا فرما رہے ہیں جانی خیل کے جو عوام ہیں وہ آج کی صوبے کے بشن دے نہیں وہ اگر غلق بھی ہیں ان کے پاس جائیں گورنر جائیں وہ یہ لیکن راکھیں جنابی سپیکر مجھے مجھے حساس ہے جنابی سپیکر کی یہاں پہ دیکھیں آپ سب بات کھڑے کر رہے ہیں بجٹ چھوڑ دیں پھر آپ سب کو کوکہ دے رہے تھا جنابی سپیکر پہ یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں بس بابک سپ کریں گے باقی کوئی نہیں کرے گا کوئی نہیں کرے کوئی نہیں جنابی سپیکر میں میں یہی استعداد کرتا ہوں جنابی سپیکر یہی کہ آپ وہاں پہ جائیں شمالی وزیرستان میں جنوبی وزیرستان میں ڈی پیو سے پوچھے ڈی پی کمیشنر سے پوچھے تاصل دار سے پوچھے یہ عوامی نمائند یہاں پہ بیٹے ہیں فاتہ کے ایک سپاتہ کے یہ اگر جس پاٹیسیبین کا تعلق ان کو بول لیا چاہیے یہ اگر اپنی قوم کیلئے نہیں بولیں گے تو کس کیلئے بولیں گے جنابی سپیکر ہم اپنے قوم کی پانی کا اگر مطالبہ کرتے ہیں سکول کا کرتے ہیں تو ان کی زندگی کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے ہیں جنابی سپیکر جنابی سپیکر یہ بڑا سیریس ایشو ہے سیریس ایشو ہے جنابی سپیکر میں چاہوں گا کہ یہاں سے سینئر منسٹر حکومت کو دارکتے ہو دے پولیس کو وہ کیوں شرن کرتے ہیں ایک بچہ وہاں پہ ابھی مار دیا ایک بچہ وہاں پہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پولیس خود اپنے وین کو آگ لگا رہی ہے جنابی سپیکر ویڈیو موجود ہے اس سے نمبر پلیٹ اٹھا کے یہ پولیس کس کے کہنے پہ یہ کام کر رہے ہیں جنابی سپیکر میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں لیکن حکومت مہربانی کرے حکومت بہت اچھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک فسیلٹی ہے یہ ایک انسینٹر ہوئے لیکن اپنے عوام کی ہم نمائندگی کرتے ہیں جنابی سپیکر آپ اٹھیں بات کریں ان کے پاس جائیں جرگہ لے جائیں کور کمانڈر کو ساتھ لے جائیں آپ کی پاس اختیار نہیں ہے مجھے پتہ ہے نہیں ہے ان کے پاس اختیار ان کو ہم گرم نہیں کہتے ہیں لیکن ان کو اس مسئلے کا ہم ہاں ہماری وقت بھی اس طرح تھا لیکن ہم کھلے تھے ایک پولیٹیکل ویل تھی کون کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنے عوام سے پیچھے تھے ہاں اس وقت بھی ہمارے اختیار نہیں تھا یہ کام جس وقت وہ لوگ ابھی کر رہے ہیں اس وقت بھی کر رہے تھے لیکن ہم دنکے کے چوٹ پر کھنے تھے اپنے عوام کے ساتھ اسی لئے ہمارے اتنے اللہ شہد گری جنابی سپیکر اسی لئے ہمارے بڑے بڑے پارلیمنٹ نیس کو شہید کیا دے جناب اسپیکر اسی لئے ہمارے بڑے بڑے آفیس بیرر ہمارے کون سی دشمنی ہے کون سی ذاتی دشمنی ہے ہمارے ان دشت گوردن کے ساتھ آج بھی ہمیں نہیں چھوڑ رہے ہیں جرابی سپیکر یہ بات ہے خانہ کی سب یہ ہمیں بیٹھے ہیں پختون خواہ کا ہم جیشن منا رہے تھے اس کے ذلے میں ہم نے چیان ساٹھ لاشیں ہم نے اٹھائی ہے ایک جلسے سے جرابی سپیکر کون سا جرم ہم نے کیا تھا جرابی سپیکر تو جرابی سپیکر ہم سارے پختون ہیں یہ ہمارا صوبہ ہے یہاں من لانا ضروری ہے یہاں پوچھیں یہاں سارا کچھ حرام ہے یہاں میرا مسجد بھی حرام ہے مسجدوں میں بھی دماغے ہوتے ہیں یہاں میرا نماز جنادہ بھی حرام ہے یہاں نماز جنادہ میں دماغے ہوتے ہیں جرابی سپیکر یہاں میرا سکولنگ بھی حرام ہے پنجاب میں تو سب کچھ حلال ہے جرابی سپیکر کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے میں اس تقصیل میں نہیں جانے چاہتا ہے لیکن جرابی سپیکر میں حکومت سے میں ریکیسٹ کرتا ہوں ریکیسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ہمیں ممبری یہ جو اسمبلی میں بیٹھنا ہمیں نہیں چاہیے لیکن ہمیں اپنی زندگی جنابی سپیکر چاہیے آپ اٹھائیں باجور میں دیکھیں کل قرم میں دیکھیں جنابی سپیکر یہ جو آگ لگائی گئی ہے نئے سرے سے جنابی سپیکر نئے سرے سے مساجد میں مساجد میں اسلام کے نام پہ چندے ہو رہے ہیں شریعت کے نام پہ چندے ہو رہے ہیں میرے مذہب کو بدنام کیا جا رہا ہے میرے ملک کو بدنام کیا جا رہا ہے پختونوں کو تباہ کیا جا رہا ہے جنابی سپیکر ہر جمعات نے کل کیس پہ بات کرنے ہیں جنابی سپیکر یہ مسئلہ اینٹی کا نہیں ہے یہ مسئلہ اس سارے ملک کا ہے جنابی سپیکر کوئی امن سے نہیں رہا جاتا ہے اس طرح کے حالات چلے جنابی سپیکر کیوں رپورٹ آگیا شوکر صاحب شوکر جو سپیکر صاحب جنابی سپیکر